موسیقی 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 بھی نہیں کر سکتا ہے اور آپ تو گلی میں لہر آ کے جا رہے ہیں جیسے پہلے کبھی پسٹل پکڑا تھا چلائے آپ نے اچھا پہلے کبھی پسٹل چلایا تھا تو پھر ٹانگ کا تو فائر نشانہ آپ نے مرسائی کے لیے بیٹھ کی لے لیا مجھے تو اس بات پہ بھی حیرت ہو رہی ہے آپ نے چلتی بائک پہ مارا ہے جو پہلی دفعہ پسٹل پکڑتا تو وہ تو اس کو تو لوڈ بھی کرنا نہیں آتا مطلب ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے فیصلے کا انتظار نہیں کیا اور انہوں نے جلدی اقدام کیا عمریں ان کی بہت کام ہیں اس عمر میں اسلحہ تک رسائی ہماری سوسائٹی میں اور پھر اگر کسی کے پاس ہے بھی تو ایسے لوگوں کو تو اسلحہ سے دور رکھنا چاہیے جو جذباتی ہوں یا اس قسم کا کوئی میٹر چل رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ والدین نے ان پر توجہ نہیں دی یا پھر علمیہ یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے ہیں نہیں ایسی بات آپ بھی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ بیسیکلی سافٹوئر انجینئر ہے اور پلس پڑا لکھا لڑکا ہے دوسرا جو ہے وہ بھی ایڈوکیٹڈ ہے وہ اپنا نفع نقصان تمام قسم کا دونوں سمجھتے ہیں اگر کسی بھی بندے کے ذہن میں کوئی بدلے گی آگ بھڑک جائے کسی کی دل میں بھڑک جائے جہن میں بھڑک جائے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ ایک نیچرل فینامین ہے اس میں ہم والدین کو یا سوسائٹی کو یا کسی اور کو گلٹی تب قرار دیں کہ اگر یہ بالکل ہی مائنر ہوں ان کو اپنے اچھے برے کی تمیز نہ ہو باقی سارے کام جو ہیں یہ اپنے احسن طریقے سے کر رہے ہیں لیکن اس سائٹ پہ اگر یہ رانگ فل ایکٹ کوئی بھی کرتے ہیں تو دیئر سیلفز آر ریسپونسبل آپ سمجھتے ہیں ہی ریسپونسبل ہیں جی بھڑک اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دھمکی لگاتا ہے کسی بھی شخص کو اور دھمکی لگانے کے بعد اس کو غصے یا شدت کی طرف اُبھارتا ہے تو کیا پولیس کے پاس آتے ہیں تو اس کی دادرسی ہوتی ہے اور کیا پولیس کیا ایکشن لیتی ہے اس پر جی اس میں اس نے پہلے تو جو ہے وہ فائر کیا تھا اس میں وہ بندہ زفنی ہوا پھر یہ انٹیرم بیل پہ چلا گیا اس کے بعد پھر دوبارہ جب اس نے دھمکیاں لگائی ہیں پھر یہ مفرور ہو گیا یعنی کہ غائب ہو گیا انٹیرم بیل جو ہے وہ بھی اس کی کینسل ہو جاتی ہے اس سین میں پھر جب اس نے دھمکیاں لگائی ہیں تو دھمکیاں لگانے کے بعد ہم نے اس کو مزید ایک تو پہلے ایکٹ ہے جی دیکھے بات یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ فائر کر دیتے ہیں تو یہ اگلے کی گوڈ لک ہے نیکسٹ بندے کی کہ وہ بچ جاتا ہے آپ کا اقدام قتل ہے اقدام قتل تو ہے لیکن یہ قتل ہی ہے قسم کا وہ اس کی قسمت ہے کہ بچ گیا ہے اس کے سر پہ بھی لگ سکتی ہے اس کے پاؤں کے ٹکھنے پہ بھی لگ سکتی ہے اس کی ڈیپ ہو سکتی ہے کسی بھی طرح آپ نے تو مارنے کے لیے کیا اس نے بقاعدہ جو فائر ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو بالکل قتل کرنے کی نیت اور ارادے سے کیا آگے یہ اس کی قسمت ہے کہ اس کو کسی اور جگہ پہ فائر لگ گیا تو یہ اقدام قتل بن گیا باقی اس کی جو نیت اس کو قتل کرنے کی اچھا سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے حسیب کا کہنا ہے کہ اس کو پہلے دھمکیاں دی گئیں اور اس کو مارنے کا بھی کہا گیا اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس نے اس کو ڈرانے کے لیے کیا اگر حسیب پولیس ٹیشن آ جاتا یہ اس تک نہ پہنچتا ہے اس کو بالیاں دی ہیں یا دھمکیاں دی ہیں اگر اس کو پولیس کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے تھا جس طرح سے دوسری پارٹی نے کیا ہے تو ہم نے اس میں فیار درج ہوئی ہے پھر اس کی پراپر ورکنگ کرنے کے بعد ایکٹک ایفٹس کے بعد یہ بندہ جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے اسی طرح سے یہ ایک قسم کا میسج ہے عوام کے لیے بھی اور باقی سارے لوگوں کے لیے بھی کہ کسی بھی قسم کا کوئی غیر قانونی ایکٹ کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں از خود ریسپونس کرنے کی بجائے پولیس سے رجوع کریں تو آپ ایک غیر قانونی اقدام کو روکنے کے لیے مزید غیر قانونی اقدام کرنے سے بچ جاتے ہیں ملکب سہی تو پیلیximی پکڑا تھا містل تو بتائے ہیں نا متلب کے ساتھ اچھا آپ نے پیلیپ پہا تھا پھر آپ نے پیسٹل کو لوڈ کیا چلتی کی نہیں 체لتی نہیں سر نہیں ہوای فائر کر کے دیکھ لیا ہوگا نہیں سر اچھا پھر کیا ہوا پسٹل آپ نے لے لیا اس کے بعد آپ نے اس کو کال کی جو آپ کا سٹوڈنٹ ہے ایسے ہی دوست ہے اس کو کال کی بتا دے نا جو ہونا تھا ہو گیا ہاتھ کڑی ہاتھ میں اب تو ظاہر ہے عدالتوں میں معاملہ چلا گیا ہے ترتیشے بھی جاری ہے اس کے بعد کیا ہوگا پسٹل آپ کے پاس آ گیا آپ نے کال کر کے اس کو بلایا ایسی ہے کال کر کے نے پلایا یہ گزر رہا تھا اس کو اچھا یہ قدرتی گزر رہا تھا جی اچھا تو اس کو کیا بتایا آپ نے کہ یہاں سے جانے فلاں کو مارنا نہیں سر اچھا کیا بتایا اسے اسے پاس یہ بتایا میں اپنے پتیچی کو لے نہیں جانے میرے ساتھ چاہیے ٹھیک ہے تو وہ بائک ڈرائیب کرنے لگا آپ پیچھے بیٹھ گئے جا آپ کے مقصد کا اس کو نہیں بتا بکول آپ کے جی اچھا تو پھر جب اس کو اسی جگہ سے لے کے جا رہے تھے جب وہ بائک کڑا تھا جی اچھا جمعہ کے بعد کا وقت تھا جی جمعہ پڑھ کے وہ آ رہے تھے آپ کو پتا تھا کہ اس نے آنا ہے ریکے کی پہلے اس کی نہیں سر مطلب جو ایک شخص جمعہ پڑھنے گیا یا کب باہر آتا ہے پتا ہی ہوتا ہے نا گھر کتنے فاسلے پہ تھا ہم مدر سے گزر رہے تھے پہلے بھی گزرے ہوں کے دو تین چکر لگائے ہوں گے نہیں سر نہیں ملاؤں گا پہلے بڑی لکک کام کرتی آپ کی کہ پہلے دفعہ آپ گزرے آپ کو باہر مل جاؤں جی اگر نہ ملتا دوبارہ چکر لگاتے نہیں سر اچھا پھر فائر کر دیے جی اچھا فائر کرنے کے بعد بھاگ گئے جی آپ نے سمجھا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے نہیں سر ہاں مجھے 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 میں نے ایک ہی فائر کیا ایک ہی فائر کیا اس سے زیادہ میں ایسے رہ نہیں سکتا ہوں یہ میری پوری پین کے ساتھ فول فلج ہو گیا ابھی ابھی اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا ٹھیک اللہ تعالی آپ کو صحیح دے یہ ہے نور الہی کہ جن کا یہ ماننا ہے اور جن کا یہ موقف ہے کہ ان لوگوں کی جانب سے کوئی دھمکی نہیں دی گئی اور نہ ہی ان کو کوئی تھریٹ وغیرہ دیے گئے ہیں کیونکہ جو بھتیجی تھی وہ یہاں پہ موجود تھی اور گارڈین کا فیصلہ تھا گارڈین کو اٹھا کہ وہ جا کے گھر میں ملنے تو یہی بات میرے خیال وہ ان کو چکتی تھی کہ وہ اپنی بچی کو واپس لے جائیں یا ان کو یہ بات بری لگتی تھی کہ وہ یہاں پہ کیوں رہ رہی ہے جس رنجش کی بنا پر یہ سارا معاملہ ہوا کیونکہ ظاہرہ گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ پیش پیش ہوتے ہیں ایسے مقدمات میں اور ایسے معاملات میں تو نور الہی صاحب وہ آگے آگے معاملات میں تھے تو اس وجہ سے ان کو یہی سزا ملی ہے جس کا اظہار انہوں نے یہ بھی کیا کہ کوٹ میں اگر ملاقات ہو جاتی تو وہاں پہ سیفٹی تھی اور سیفٹی میز چکے وہاں پہ ہوتی ہیں اس وجہ سے جب یہ معاملہ گھر تک پہنچا تو ہمیں اس وقت ہی خدشہ تھا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے اور وہ ہی ہوا اب ان کی بالکل نیچے والی جو ٹانگیں ہیں دونوں نیچے والا دھڑ ہے وہ بالکل حرکت نہیں کر رہا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے کیونکہ سپائنل کارٹ کے نزدیک سے جو ہے وہ گولی گئی ہے اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس نے سپائنل کارٹ کے مہرے کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ فوٹیج میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسی وقت یہ دھڑام سے زمین پہ گر جاتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے گولی چلائی اس کے بعد وہ یہ یہاں پہ نیچے گر گئے دو گولیاں فائر کی ہیں دو فائر کیے انہوں نے حسیب نے اور دو میں سے ایک فائر جو ہے وہ ان کی کمر میں لگتا ہوا پیچھے گیا اور بلکہ یہ یہ معاملہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سامنے سے فائر کرنے کا سوچا ہو لیکن انہوں نے فوراں ٹرن لیا ان کو نہیں پتا تھا اور اس کے بعد ان کی کمر میں جو ہے وہ گولی لگی ملزمان کی جانب سے جو مسلسل پہلے بھی کہا جا رہا ہے اور جو تفتیش میں باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی کہ انہوں نے یہاں پہ اٹمپ ٹو مرڈر کیا ہے اور بلکل پوری طریقے سے یہاں پہ ریکی کرنے کے بعد وہ پہنچے تھے اور اب اس حالت کی ذمہ دار جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں اور ان کا پورا آپریٹ ہوا ہے اس کے بعد ان کا ابھی مچلا دھڑ جو ہے وہ پورا مفلوج ہے ناقابل بیان ہے مطلب اس قسم کی بات کہ آپ چھوٹے موٹے میٹرز کو اس حد تک جو ہیں وہ لے جائیں اور پھر دوسرا جو بڑا علمیہ کہ والدین کی جانب سے شہدی جا رہی ہے بچوں کو کہ اس کو ایسے ہینڈل کرنا ہے نہیں بلکہ اس کا بدلہ لینا ہے یا سبق سکھانا ہے یا نور الہی دوبارہ اس قسم کا نام نہ لے یا یہ معاملات سے پیچھے اٹے دور اٹے تو ہمارا یہ بچی والا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا یہ سارے معاملات بسکلی ان کے نارشتداری آباس میں اچھا اس کا پریویسی بیکڈرونڈ یہ ہے کہ ان کی جو نور الہیس کا بڑا بھئی جو نیوسف الہی ہے اس کی بیٹی شادی وید کی حسیب جو ملزم آمین جو کیوز فائر ہے اس کے بڑے بھائی کے ساتھ وحید کے ساتھ اور وحید جو ہے دوہ تیرہ میں اس کا ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہوگی اس بلدے کی جو ہے وہ شادی ہوگی تھی یوسف الہی کی بیٹی کے ساتھ ٹھیک ہے اس کی ڈائی گوش ہوگی ایک وہ ڈائی گوش ایشو تھا اس میں سے جو ہے ان کا ایلیگیشنی ہے نور الہی کے اوپر نور الہی نے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے تھو اس کے بھائی کا مرڈر کیا سچ بول دے نا جی ڈرانا تھا یا مارنا تھا ڈرانا تھا فائر آپ نے سیرے مار دیئے آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ زخمی کرتے ہیں تو آپ پہ کون سی دفع لگتی اور آپ کو کانون پکڑے گا پتا ہے آپ کو یا آپ نے کہا کہ کیا پکڑنا ہے میں بھاگ جاؤں گا یہ وہ ایسی سوچا تھا سر اس ٹھیک کچھ بھی نے سوچا تھا کتنے دن کی پلاننگ تھی یہ ایک دن کی دو دن کی تین دن کی کوئی دن کی پلاننگ نہیں تھی چند گھنٹوں کی دو ماہ دو ماہ کی دوستی دو ماہ کی دوستی میں آپ نے اس کا اس اگرام قتل میں ساتھ دے دیا سر مجھے نہیں تھا پتا تو آبیسلی انہوں نے جو ہے وہ پڑا لکھے ہونے کا سبو تو نہیں دیا حالانکہ ایسی سیویل انجینئر جو ہے وہ اس کا لازمیسٹر چل رہا تھا اور ساتھ جو ہے اس کے سٹوڈنٹ تھا سمید تو یہ مل کر رہا ہے اس کے بعد میں اس نے فائر کرنے کے بعد اس کو جب ڈراب کیا پڑے 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 پ موسیقی